بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم مولاکا مولاکا اللذی اندعوته عجابکا طوعا والدماء تصبب فلا تخذل المولا وانکان ظالم فانبه تثاء الامور و ترعب تو ایہ ترجمہ سمجھتے ہیں قراد بن عباد کہتے ہیں اذا المرء اذا الشخص جب کوئی شخص لم تغذب له کہ جب ان کے لئے غصے میں نہ آئے حین ایغزبو جب غصے ہوتے ہیں فوارسو شہسوار لوگ شہسوار کو جب کہا جائے ارکبو الموتا کہ بھئی موت پر سوار ہو جاؤ تو شہسوار ان کی صفت اور خاصیت یہ ہے یرکبو ای یرکبونا وہ سوار ہو جاتے ہیں رکیبہ یرکبو سوار ہونا کہتے ہیں ایسے شخص کے لئے کہ جن کے لئے غصہ ہو جاتے ہیں شہسوار بھی غصہ ہونے کے وقت تو موت پر سوار ہو جاؤ تو وہ سوار ہو جاتے ہیں وَلَمْ يَحْبُهُ بِالنَّصْرِ قَوْمٌ اَعِزَّتٌ حَبَا يَحْبُو اس کا ترجمہ ہوتا ہے عطا کرنا دینا وَلَمْ يَحْبُهُ بِالنَّصْرِ اور نصرت نہیں کرتا مدد نہیں کرتا قوم کسی بھی قوم کے اعزت جو عزت کرنے والے ہیں کہتے ہیں اور ایسی قوم اس کی مدد نہ کرے جو غالب اور حیبتناک معاملے میں گسنے والی ہو تو کیا ہوگا آگے اس کا جو جزا ہے اور جو وہ آئے گا مَقَاحِيمُ فِي الْأَمْرِ لَمْ يُتَحَيَّبُ الَّذِي يُتَحَيَّبُ تو اس اشعار میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں اگر اس کو غصہ دلانے سے ان کو غصہ نہ آئے اور جب ان کو نصرت کی جائے یا جب ان کو عطا کیا جائے قوم اعزت مقاحیم جمع مقحام ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے شدائد میں بے خطر کود پڑھنے والا یہ قاحم کا اسم مبالغہ ہے کہتے ہیں کہ ایسی قوم مدد نہ کرے جو غالب اور حیبتناک معاملے میں گسنے والی ہو تو کیا ہوتا ہے تَحَوَّمَهُ كَسَرَهُ تو اس کو تھوڑ دیتا ہے چھوٹا سا دشمن بھی اَدْنَ الْعَدُ اَقْرَبُ الْعَدُ اَدْنَا الْاَقْرَبُ یعنی معمولی سا دشمن بھی اسے کار ڈالتا ہے تو اسی لئے ہونا چاہیے کہ اپنی قوم سے مدد بھی لی جائے اور خود بھی جب اس سے کہا جائے کہ بھئی لڑو اور موت پر سوار ہو جاؤ تو وہ تیار ہو جاتے ہیں وَلَمْ يَزَلْ وَإِنْ كَانَ عِذًّا بِالظُلَامَةُ يُضْرَبُ کہتے ہیں اور وہ ظلم کے ساتھ ہمیشہ مار کاتے رہتا ہے اگر وہ اپن نرمی دکھائی کبھی بھی تو چھوٹا دشمن بھی ہڑپ کر لے گا اور کھا لے گا اگرچہ وہ شدید قوی تند مزاج ہو پھر بھی اس کو اچھک لے گا تَحَظَّمَهُ كَسَرَهُ توڑ دے گا اس آدمی کو تو اس لیے غصہ آنا چاہیے جب غصے کا وقت ہو یہ ضروری ہے وَگرنہ ہر کوئی آ کر اپنا حق تو لے گا اور ظلم بھی کرے گا فَآخِ لِحَالِ السِّلْمِ مَنْ شِئْتَ وَعْلَمًا تو کہتے ہیں چنانچہ سلے کے زمانے میں جس سے چاہے بھائی چارہ قائم کر لے فَآخِ آخَ يُعَخِ مُعَخَات جو انصار اور مہاجرین کے درمیان تو یہ فعل ہے فَآخِ تو آپ مُعَخَات کریں بھائی چارہ کریں لِحَالِ السِّلْمِ السِّلْمِ السِّلْحِ سُلَح کی حالت میں امن کی حالت میں جس سے چاہے دوستی دوستی کا ہاتھ بڑھا دو وَعْلَمًا اور جان لو بِأَنَّ سِوَا مَوْلَاكَ فِي الْحَرْبِ اَجْنَبُو یہ جان لو کہ رشتداروں کے سوا جنگ میں تمام لوگ اجنبی ہوتے ہیں سوا مولاکائی ابن العم چچا زاد بھائی وغیرہ یہ اپنے ہوتے ہیں باقی سارے اجنبی ہوتے ہیں کوئی کسی پر رحم نہیں کا تھا وَمَوْلَاكَ مَوْلَاكَ الَّذِي اِنْدَعُوتَهُ اور آپ کا رشتدار وہ شخص ہے جس کو جب آپ پکاریں گے تو وہ بخوشی آپ کی دعوت قبول کرے مولاکہ یعنی رشتدار کسے کہتے ہیں جسے آپ دعوت دیں تو وہ دعوت قبول کرے اجاب کا اجاب اذا دعوتہو اجاب اجابہ یہ معنی لبائک کہنے والے طوعا منشط میں یعنی اچھی حالت میں وَالدِّمَاؤُ تَصَبَّبُ ایسے وقت میں کہ جب خون گرائے جاتا ہو اور قتل ہو رہا ہو الدِّمَاؤ دِمَا جَمْعُ دَمٌ دم کہتے ہیں خون کو تَتَصَبَّبُ تَنْسَكِبُ تَسْقُتُ تَجْرِ تَسِيلُ یہ سارے اس کی مترادفات ہیں کہ ایسی حالت میں جب خون بہ رہا ہو تب بھی وہ آ کر آپ کی مدد کرے گا کبھی پہلو تہی نہیں کرے گا آپ کے ساتھ کڑا رہے گا فَلَا تُخْذِلِ الْمَوْلَى وَإِنْكَانَ ظَالِمًا لَا تَتْرُكُ لَا تَخْذُلِ بِمَعْنَا عَدَمُ النُّسْرَ لَا تَخْذُلِ کے معنی خِذلان کے ہیں یعنی آپ اس کی مدد کبھی نہ چھوڑیں اس کے ساتھ رہیں اسے کبھی بھی نہ چھوڑیں چنانچہ تو اپنے رشتیداروں کا ساتھ نہ چھوڑ اگرچہ وہ ظالم ہو وَإِنْكَانَ ظَالِبًا فَإِنَّ بِهِ تُثْأَ الْأُمُورُ وَتُرْأَبُوا کیونکہ انہی کی وجہ سے کام بگاڑے اور سوارے جاتے ہیں تُثْأَ الْأُمُورُ اَيْ تُفْصَدُوا فاسد ہو جاتے ہیں الْأُمُورُ كَامُ وَتُرْأَبُوا اَيْ تُسْلَحُ وَكَذَلِكَ تُسْلَحُ کہ وہ صلاح کی طرف اور اچھائی کی طرف بھی آجاتے ہیں وَقَالَ زَاهِرْ أَبُوْ كَرَّامَ التَّمِيمِ لِلَّهِ تَيِّمٌ أَيُّ رُمْحِ تِرَادِ لَاقَ الْحِمَامُ بِهِ وَنَسْلِ جِلَادِ وَمِحَشِّ حَرْبٍ مُقْدِمٍ مُتَعَرِّضٍ للموت غير معرد حيادي كالليث لا يثنيه عن اقدامه خوف الردى وقعاقع الإعاد مذل بمهجته إذا ما كذبت خوف المنية نجدة الأنجاد ساقيته كأس الردى بأسنة ذلق مؤللة الشفار حداد فطعنته والخيل في رهج الوغى نجلاء تنضح مثل لون الجاد وقال ظاہر ظاہر کہتے ہیں ابو کررام یہ تیم یشکوری کے قتل کا تذکرہ کر رہا ہے تیم یشکوری یہ ایک آدمی تھا جس کو قتل کیا گیا تھا اس کا تذکرہ کر رہا ہے اور اس کی بہادری کی تعریف کرتا ہے اس میں اپنی تعریف بھی آ جائے گی کیونکہ بہادر آدمی کا قتل بڑی بہادری ہے کوئی کسی بہادر کو قتل کرتا ہے سمجھو کہ وہ خود بھی بہادر ہے تیم یشکوری کو اس نے قتل کیا تھا اسی شاعر نے ظاہر ابو کررام نے اللہ ہی کے لئے تیم ہے تو یہ تعجب کر رہا ہے اللہ ہی کے لئے تیم ہے کیا تعجب ہے جبکہ اس کے ساتھ موت نے ملاقات کی لَا قَلْ حِمَامُ بِهِ لَا قَلْ مَوْتُ بِهِ لَقِيَا يَلْقَى مُلاقَات کرنا اور الحمام کبوتر سے کنایا ہے یعنی موت جَاَهُ حِمَامُهُ اس کی موت آگئی جَاَهُ عَجَلُهُ اس کا عجل ہے اسی طرح حِمَامُهُ یعنی موت کا پروانہ جسے ہم کہتے ہیں تو گویا کہ اس کے ساتھ تیم کے ساتھ موت نے ملاقات کی وَنَسْلِ جِلَادِ ترجمہ ہوگا کہ کیا ہی دفع کرنے والا نیزہ اور کیا ہی زبردست لڑائی کی تلوار رُمْحِ تِرَادِ ٹھیک ہے رُمْحِ کے تہن نیزے کو یعنی دفع کرنے والا طردہ یطردو بگانا تو رُمْحِ ایسا نیزہ جس نے اسے بگا دیا وَنَسْلِ جِلَادِ اور ایسی زبردست لڑائی تھی کہ جس میں وہ موت کے گاٹ اتر گیا وَمِحَشِّ حَرْبٍ مُقْدِمٍ مُتَعَرِّضٍ اور کس طرح جنگ کو بڑھکانے والا مِحَشِّن کہتے ہیں بڑھکانے کا عالی مِحَشِّن جب ہم آگ لگاتے ہیں لکڑیوں میں اور پھر باہر سے ہم اس کو یعنی بڑھکاتے ہیں کسی بھی آلے سے یعنی پنکے سے تو اس کو کہتے ہیں مِحَشِّن مِحَشِّ حَرْبٍ مُقْدِمٍ کہیں کہ کس طرح جنگ کو بڑھکانے والا آگے بڑھنے والا مُقْدِم مُقْدِم آگے بڑھنے والا باصل بھی کہتے ہیں اور اسی طرح اس کو ابی بھی کہتے ہیں ابیون متعرض للموتی اور موت کا سامنا کرنے والا اَنَا تَعَرَّذْتُ لَهُ میں اس کے راستے میں آیا میں نے اس کا سامنا کیا تَعَرَّذْتُ لَهُ اس کا میں نے راستہ رکا اس کے سامنے میں بڑھا للموتی تو یہ موت کا سامنا کرنے والے آدمی ہیں جنگ کو بڑھکانے والے آگے بڑھنے والے موت کا سامنا کرنے والے غیر معرض حیادی اور اس کے علاوہ انحراف کرنے والا اعراض کرنے والا نہیں غیر معرض انحراف غیر منحرف حیاد بھی حادہ عن الطریقی اے حادہ عن الجادتی وہ اپنے صحیح راستے سے ہٹ گیا فَأَصْبَحَ حَائِدًا كَلْلَيْثِ لَا يَثْنِهِ عَنْ اِقْدَامِهِ شیر کی طرح تھا كَلْلَيْثِ کَافْلِ التشبیح شیر کی طرح تھا لَا يَثْنِهِ عَنْ اِقْدَامِهِ حلاکت کا خوف اور دشمنوں کی دھمکیوں کی آوازیں اس کو اپنے اقدام سے پھیر نہیں سکتی تھی خوف الرداء اے خوف الحلاک وَقَعَاقِعُ الْإِعَادِ التَّحْدِيدُ الْأَتَّحْدِيدُ وَالْوَعِيدُ یا الدھمکانا التحدي چیلنج کرنا وغیرہ اس کو بلکل بھی پیچھے نہیں ہٹاتی تھی اس میں جو قَعَاقِعُ ہے اس کا معنی ہے جھنکار کڑ کڑا ہٹ آواز یعنی تلواروں کی بھی آواز ہوتی ہے جب آپس میں وہ لگتے ہیں یا آپس میں جب یہ جنگ میں ہم دیکھتے ہیں تلوار تلوار سے لگتی اس کی ایک آواز ہے یہ بھی انسان کے دل میں خوف پیدا کرتی تو حلاکت کا خوف بھی اس کو پیچھے نہیں ہٹاتا اور اسی طرح تلواروں کی آوازیں بھی مَذِلٌ بِمُحْجَتِهِ اِذَا مَا كَذَّبَت کہتے ہیں مَذِل خرچ کرنے والا مَذِلٌ یا آپ کہہ سکتے ہیں مُذِلٌ خرچ کرنے والا بِمُحْجَتِهِ بِنَفْسِهِ اپنے آپ کو اپنے آپ کی اپنی جان کی قربانی دینے والا اِذَا مَا كَذَّبَت خوف المنیتی جب موت کے خوف سے قوی لوگوں کی قوت خیانت کر جاتی ہے خوف المنیتی نجدت الانجادی نجدہ قوت الانجاد جب قوی قوی اور پتھر دل یعنی بڑے دل والے لوگ بھی گبرا جاتے ہیں اس وقت یہ نہیں ڈرتا بلکہ اپنے نفس کا نظرانہ پیش کرتا ہوا یہ نظر آتا ہے نجدہ کہتے ہیں بچانے والے لوگوں کو اور ظاہر ہے جو بچاتے ہیں وہ طاقتور اور قوی ہوتا ہے نجدہ قوی ٹھیک ہے ہم جب کہتے ہیں عربی میں کہ مجھے بچاؤ ہم کہتے ہیں اَنَّجْدَتَا اَنَّجْدَتَا مجھے بچاؤ اَنْقِذُونِ سَاقَيْتُهُ كَأْسَرَّدَا بِأَسِنَّتٍ میں نے اس کو جامعہ ہلاکت پلائے سَاقَيْتُهُ سَاقِيَا يَسْقَ جیسے ساقی ہیں ساقی مطلب پلانے والا تو ساقیتُهُ میں نے اس کو پلائے كَأْسَرَّدَا موت کا جام بِأَسِنَّتٍ اسِنَّا کہتے ہیں یہ جو پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر ہو چکا اَسِنَّة جو تیر تیر وغیرہ اس کو اَسِنَّا کہا جاتا ہے کہ میں نے اس کے ذریعے سے اس پر وار کیا ذلوق ذلوق کا ترجمہ ہے ساقیل دار تیز ساقیل یعنی بہت چمکدار تلوار یا بہت چمکدار نیزوں سے مُعَلَّلَةٍ مُحَدَّدَتٍ لوہِ والی الشفاری جس کی جو دھارے ہیں بہت تیز تھی حدادی حداد حدیث تو کہتے ہیں میں نے اس کو جامعہ ہلاکت پلایا ایسے نوزیں سے جو سائقل دار تیز دھار والے باریک تھے باریک نیزے تھے اس سے میں نے ان پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا فَطَعَنْتُهُ وَالْخَيْلُ فِي رَحَجِ الْوَغَا میں نے اس کو نیزے کا ایسا چوڑا زخم لگایا تَعَنَا يَطْعَنُ پہلے بھی کہا تھا کہ جس میں چھری گھمپی جائے اس کو طعن کہتے ہیں فَطَعَنْتُهُ تو میں نے اس کو طعنہ کیا یعنی اس میں نیزہ مارا وَالْخَيْلَ فِي رَحْجِ الْوَغَا اس حال میں کہ گوڑا غبار سے غبارہ لود تھا ایسا چوڑا زخم لگایا جس سے زعفرانی رنگ جیسا خون ٹپک رہا تھا نجلاء نجلاء کہتے ہیں کشادہ یعنی ایسا میں نے اس کو فَطَعَنْتُهُ نَجْلاءَ کشادہ زخم اس کا ہو گیا تَنضَحُ مِثْلَ لَوْنِ الْتَنضَحُ نَضَحَا يَنضَحُ وہ ٹپک رہا تھا اس میں سے یا تَدَفَّقَ اُبَل رہا تھا یعنی کہ باہر آ رہا تھا تَنضَحُ مِثْلَ لَوْنِ الْجَادِ مِثْلَ لَوْنِ الزَعْفَرَانِ اس کا خون یک دم بہنے لگا تیزی کے ساتھ ایسے میں نے اس پر وار کیا تھا فَقَأَنَّمَا گُوَيَا كَانَتْ يَدِي مِنْ حَتْفِهِ تو کہہ رہے ہیں میں نے گویا کہ میرا ہاتھ اس کی موت کے مقررہ وقت پر تھا كَانَتْ يَدِي مِنْ حَتْفِهِ مِنْ حَلَاكِهِ بلکل مقرر وقت تھا کہ میرے ہاتھ سے یہ مرے گا لَمَّنْ ثَنَيْتُ عَلَى لَهُ عَلَى مِعَادِ جب میں اس کی طرف نیزہ لے کر متوجہ ہوا کیونکہ وہ فوراں ہی مر گیا میرے ہاتھ سے اس کو موت آنی تھی انثنیتو انصرفتو جب میں نے نیزہ اٹھا کر اس کی طرف میں پھیرا یا میرے اپنے چہرہ پھیرا یا میں نے وار کرنے کے لئے اس کی طرف میں متوجہ ہوا تو فوراں وہ مر گیا اور اس پر نیزہ لگا فَهَوَا سَقَطَ گِر گیا وہ هَوَا الرَّجُلُ مِنَ الْجَبَل آدمی پہاڑ سے گرا وَجَائِشُهَا يَفُورُ بِمُزْبَدِن چنانچہ وہ گر پڑا اس حال میں کہ اس نیزے کی زخم کا جوش مارنے والا خون اس کے پیٹ سے جاگ کی ساتھ جوش مار رہا تھا جائش جوش مارنے والا خون یفورو فارا یفورو جس طرح چشمیں پھوٹھتے ہیں اور باہر خون آتا ہے بِمُزْبِدِن زُبْدَ یعنی جاگ جب سمندر کا جو جاگ ہے اس کو ہم زُبْدَ کہتے ہیں یعنی یا تو کہہ رہے ہیں یفورو گویا کہ آگ باہر آ رہی ہے یا خون باہر آ رہا ہے فوارے کی طرح مِن جَوْفِهِ مِن بَطْنِهِ جَوْف کہتے ہیں بطن پیٹ کو مُتَتَابِعُ الْإِزْبَادِ ٹھیک ہے مُزْبِد جھاگ کو کہتے ہیں تو ایسا وہ جوش مار رہا تھا جو اس کا خون ہے پے در پے جاگ پیدا کر رہا تھا امید ہے کہ سبق آپ حضرات کو تتابع جیسا ہم کہتے ہیں مُتَتَابِعُ مُتَسَلْسَل مُتَسَلْسِل یعنی تَتَابَعَ الْمَطْغَرُ بارش تتابع کے ساتھ تواتر کے ساتھ اس بات تو اس بات جو جاگ ہے وہ تواتر کے ساتھ پیٹ سے نکل رہا تھا خون کے ساتھ جو جاگ نکلتا ہے امید ہے کہ سبق سمجھ میں آگیا ہوگا